اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھا کہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے ہم لوگوں کا روزہ تھا تو روزے کے لیے میں نے اپنی افتاری کے لیے لوڈڈ فرائز بنا لیے تھے آسیم کا دل کر رہا تھا یوگرٹ میں تھوڑا سی سیلڈ ڈال کے کھانے کے لیے ان کے لیے یہ بنا لیا تھا تھوڑے سی شوار میں مقبال گئے تھے ہم لوگوں نے آہ تو لوڈڈ فرائز میں نے اتنی چیز ڈالی تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنے دنوں بعد کھا رہی ہوں نا تو میں فل مزے لے کے کھاؤں تو بہت مزا آیا تھا اتنے دنوں بعد کھا کے نا یہاں پہ میرا پیارا سی زادہ گیا ہو ہے ہوسپیٹل یہاں پہ اس کا بلڈ ٹیسٹ ہو رہے جب نرس کو پتہ چلا کہ یہ اس کا فرس ٹائم ہے تو اس نے کہا کہ اوہو بچے تو روتے ہیں تو پتہ نہیں کیسا بھی کرے گا لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماویا بکل بھی نہیں رویا اس نے اتنا بریب بھی کیا تو ماشاءاللہ اس کو واقعی میں کہہ رہی تھی کہ یہ بہت اچھا بچ ہے نا اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ جب اس کو پین لگتی ہے وہ صرف زرہ کرتا ہے بس پھر اس کے بعد ماشاءاللہ پہ بلکہ آگے ہو ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا یہ کیسے سب کچھ پروسیس کر رہا ہے آج کل ہیومیٹی لیول اتنا زیادہ ہو ہوئے کہ ماویا کو دو تین دفعہ نوز سے بلیڈن ہوئی تھی تو ہمیں تھوڑا کنسرن تھا کہ ڈاکٹر کو پھر بھی چیک کروا لینا چاہیے جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نورمل اس طرح کا کوئی ایشو نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک ڈاکٹر کو ہم لوگ نے چیک کروا لیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ اس کا بلیڈ ٹیس بھی کروا لیں اور اس وقت نوز میں بھی اس کی کوئی سٹرپسی رکھی ہوئی تھی انہوں نے یہ چیک کرنے کے لئے کیونکہ انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے بات الحمدلیلہ ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ نورمل ہے شکر اللہ کا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بس یہ کہ ہمیریٹی ریول زیادہ ہے تو اس کے ویسے اس کے نوز میں ویزین لگا دینے چاہیے کیونکہ ہر ایک بچے کی طبیت اپنی اپنی ہوتی ہے تو الحمدلیلہ شاید میں بھی اس کو ہمیریٹی سوٹ نہیں کرتی ہے تو اب سے میں اس کو انشاءاللہ روز ویزین لگا دیا کروں گی صرف اس کے ناک میں تو ڈاکٹر نے باقی سب کچھ کہا کہ الحمدلیلہ بکل ٹھیک ہے شکر اللہ کا بچوں کے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ہم اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں میں سے تو دیکھا ہی نہیں گیا میں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو چیک کروائیں آپ اس کو چیک کروائیں پہلے ایک اور ڈاکٹر کو چیک کروائے اس نے بھی یہ کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے الحمدلیلہ صرف ہمیریٹی کی وجہ سے good boy اسی خوشی میں میں بنانے لگی ہوں یہاں پر چپلی کباب کیونکہ شکم دلی اللہ قربانی کا گوشت رکھا ہے مزے مزے کا تو کیوں نہ اس موکے کو انجوائے کیا جائے یہاں میں میں نے سب چیزیں رینج کر لی تھی تاکہ پر مکسنگ میں آسانی ہوتی آپ ایک ہی دفعہ گلفز پہن کے آرام سے مکس کر سکتے ہیں جب سب چیزیں رکھی ہو یہاں پر جو اوریجنل چپلی کباب ہوتے ہیں اس کے اندر اس طرح کر کے انڈا ڈالتا ہے اس کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف انڈے کو پھینٹا ہے اور تاوے کے اوپر اس کو پکا لوں گی اس کو اپنے ہارڈنی کرنا بکل سوفٹ سوفٹ رکھنا ہے بس ایک طرف سے پکا کے دوسری طرف سے پلٹ کے بس اتار لینا ہے کوئی کلر وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کنے کے کیمہ میں نے بڑا برطل نہیں ہے کیونکہ بڑے برطل کی وجہ سے ہمیں مکس کرنے میں بہت آسان ہو جائے گی میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ گرمی کافی زیادہ خراب نہ ہو جائے ہمیں اس میں ڈالوں گے پیاز پیاز کو میں نے چوب کر کے اس کا پانی اچھی طرح سے نیچوڑ لیا ہے دھنیا ادھر کلیسن کا پیسٹ سبز مرچے اور ٹماٹر ٹماٹر کے دو سیڈ سے وہ میں نکال دیا تھے کورینڈر سیڈ اس کو میں نے چوب کر لیا ہے موٹا موٹا یہ ہے زیرہ شروع مرچ، نماغ، گرم مسالہ، کوٹی بھی لال مرچ اور تھوڑی سی کائیں مرچ یہ ساری مسالے اب اس میں جائے گا ایک اڈا اور میں ڈال رہو ایک چمل شرف پیسٹ اس کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کی مکسنگ کیسے کریں اس کی مکسنگ آپ جتنی اچھی کریں گے جتنا یہ اچھا باؤنڈ ہوئے ہوں گے یہ اتنا ہی کم ٹوٹیں گے تو یہ دیکھیں میں اس کو اچھا مکس کر کے دکھاتے ہوں آپ لوگوں کو چپلی کباب کے اندر آپ لوگ نادانہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو وہ زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا ہارڈ رہتا ہے اور دانتوں میں آتا ہے تو ہمیں وہ پسند نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو سوکے دنیا کی طرح دردرہ سا کر کے تو پھر ڈالیے گا چپلی کباب زیادہ تر تب ٹوٹتے ہیں جب آپ نے پیاز کو اچھی طرح سے نچوڑ کے پانی نہیں ڈالا ہوگا یا جو آپ کا کیمہ ہے اس کے اندر پانی ہوگا ادروائز انشاءاللہ یہ نہیں ٹوٹیں گے میں اسے چھوٹو سا بنا کے نمک میں چیک کر لیتی ہوں کیونکہ بجائے اس کے سارے میں نمک میں کمیاں زیادہ ہو تو میں اس طرح اس کو چیک کر لوں گی کیونکہ مجھ سے وہ کچھا چیک نہیں گیا جاتا اور یہاں پہ نا یو اے میں بہت سی جگہ پہ چپلی کباب کے ساتھ کو نا کوئی گریوی ضرور سب کی جاتی ہے چاہے وہ متن کی ہو شوربہ ہو دال ہو تو میں اسے تھوڑ سی دال بنا رہی ہوں بس نورمل مکس دال بنا رہی ہوں میں دالے مکس ڈال دیں میں دردو کو سمانری کر کے رکھتی ہے میں نے پلیٹ میں نے پلیٹ کے نیچے آئل لگایا ہے کیونکہ مجھے بڑے بڑے پسند ہے مجھے شامی کباب کے جلسے نہیں پسند اگر یہ چپلی کباب ہے تو ان کو چپلی کباب لگنا بھی چاہے گیا تو بس یہ دیکھیں یہ ڈالٹا گھی یوز پیا ہے کیا کہ کہ یہ گھی میں زیادہ اچھے لگتا ہے میں نے اس کو آئل کے تو میں ان کو گھی میں فرائے کر رہی ہوں یہاں پہ اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی یہاں پہ اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی اتنی مزے کا سیزلنگ ساؤنڈ آ رہا تھا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کو بہت تیز آنچ پہ بھی فرائے نہیں کرنا کہ وہ اگدم سے جل جائے اور نہ ہی اپنے سے کم آنچ پہ فرائے کرنا کیونکہ کم آنچ پہ فرائے کرنے کی وجہ سے یہ پانی چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد بھی یہ ٹوٹ جائیں گے تو اس کو بس میڈیم آپ نے آنچ پہ فرائے کرنا ہے تو بار بار آنچ کو نہیں چھوڑنا ہے اب دیکھیں کہ میں آپ کو دکھاؤں گے کہ ماشاءاللہ یہ بلکل سوفٹ بھی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل ایسے ہارڈ سے ٹائپ کے بن گئے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ٹوٹے ہیں ماشاءاللہ ہم نے کھائے بھی تھے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے تھے بہت ہی مزے کے لگے تھے باقی اگر آپ کو زیادہ موٹے بنانے ہیں تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے آپ اس کو تھوڑا زیادہ موٹا بھی کر کے بنا سکتے ہیں مجھے اتنے ہی بلکل پسند ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری مزے کی پلیٹ ریڈی ہو گئی ہے اب یہ چونکہ صرف میں اور آسیم نے بنایا تھے تو ہمارے لئے تین بہت تھے بچوں کے لئے میں نے سوچا تھا کہ جب وہ اٹھیں گے تو تب ہی بنا دوں گی بس اس پر لیمون نچوڑ نچوڑ کے دال کے ساتھ اور میں نے املی کی چٹنی ساتھ میں بنا لی تھی یقیناً آپ کے موں میں بھی پانی آگیا ہوگا تو ضرور بنائیے گا سیم ریسیپی فالو کیجئے گا پککو نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ مجھے تو دیکھ کے پھر سے بھوک لگی ہے یقین کریں میرا پھر سے دل کر رہا ہے کیونکہ یہ اتنے مزے کے تھے اتنے سوفٹ ہے نا املی کی چٹنی کے ساتھ میں کہ میرا دل کر رہا ہے میں پھر سے کھاتی ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ